موسیقی یہ جس ترتیب سے میں نے خواتین و حضرات کتابے رکھی ہیں ان میں بھی ایک نظم ہے یعنی خود پورے کہ حضور شیخ علیہ السلام کی ہر کتاب میں تو ایک نظم ہے لیکن پورے کام میں بھی ایک نظم پایا جاتے اب الاجابہ جس میں تمام اہل بیت اتھار کی شخصیات کے منعکب جمع تھے اب پھر اس کو اور وسط دے دی ہر ہستی ہر شخصیت پر پھر الگ کتاب آگئی تاکہ اس سے تھا ہم نے قرابت النبی سے ہم نے اہل بیت کا مفہوم متعین کر لیا الاجابہ سے ہم نے ان اہل بیت کی شخصیات کے فضائل اور منعکب کچھ نہ کچھ دیکھ لیے اب اگر کسی کے اس سے بھی تشفینوں اور اس کو اور تفصیلات چاہیے تو پھر اہل بیت اتھار کی ہر شخصیت پر تفصیلی کتب موجود ہیں اور وہ کتب اپنے اسی نظم اور اسی فیض اور اسی برکت کے ساتھ موجود ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید پھر احادیث مبارکہ احادیث کی بے شمار تخریج ایک حدیث کی کئی کتب سے تخریج آئیمہ محدثین کے اقوال اس سے نچلی سنت کی کوئی بات نہیں ہے اب یہ کتاب جو میرے سامنے ہے اَدْدُرَّتُ الْبَعِدَا فِي مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ الزَّحْرَا سلام اللہ علیہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ کے فضائل اور مناقب پر یہ کتاب شامدار کتاب اب ایک طرف تو اس کا وہ نظم ہے کہ اب اگر کوئی آلِ بیعت کی شخصیات کے مناقب اور ان کی شخصیات کو اور تفصیل سے دیکھنا چاہے تو پھر اس کتاب کی طرف آئے حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ کے فضائل اور مناقب پر پچھلی ایک دو صدیوں میں اس زخامت مختصر زخامت کے باوجود اتنی جامع کتاب جو آپ کی شخصیت کہ اتنے پہلوں کا حیاطہ کیا ہو آپ کو نہیں ملے گی آئیے مختصر الدررت البیضہ اس کا مجائزہ لے لیتی ہیں یہ کتاب دوہزار تین میں پہلی بار چھپی بیس سے زائد اشاعتیں ہو چکی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب چھپ کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے اس کتاب میں سیدہ کائنات کی شخصیت مبارکہ کے چالیس گوشوں پر چالیس حدیث نہیں چالیس مختلف پہلوں اور مختلف موجود ہے مثال کے طور پر میں ایک دو بتا دیتا ہوں مثلا ایک پہلو ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کہ آپ نے حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی بس اس ایک حصے پر الگ حدیث موجود ہے پھر دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور کے ہر سفر کی ابتدا حضرت فاطمہ کے گھر سے ہوتی تھی اور ہر سفر کی انتہا بھی حضرت فاطمہ کے گھر سے ہوتی تھی یہ ایک پہلو اس پہلو پر احادیث موجود مثلا اس کے بعد ایک اسمت فاطمہ کے گواہ خود محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے اس پہلو احادیث موجود یوں یہ چالیس پہلو ہیں حضرت سیدہ کائنات کے حیات مبارکہ کے جن پر احادیث موجود ہیں اور ایک پہلو پر کئی کئی احادیث ہیں موجود اور پھر ہر حدیث کی آگے کئی کتب سے تخریج موجود اس کتاب میں کل ایک سو دو احادیث اور روایات بیان کی گئی ہیں ہر روایت کی تخریج جیسا کہ میں بار بار ارز کر رہا ہوں ہر روایت کی مکمل تخریج کئی کتب سے موجود عظیم علمی خزانہ ہے یعنی سیکڑوں کتب کے حوالے تو آپ کو صرف اس ایک کتاب میں مل جائیں گے سیدہ کائنات کی شخصیت کے حوالے سے پھر اس کے بعد احادیث کے بعد بعض مقامات پر حدیث کی جو شروحات ہیں آئیمہ اور محدثین کی شرح کے اقوال وہ شرح کے جو اقوال ہیں جو انہوں نے شرح میں حدیث کی شرح میں درج کی وہ اقوال بھی اس کے اندر موجود ہیں یعنی جہاں حدیث کا مواد موجود ہے وہاں بعض مقامات پر شروحات حدیث بھی موجود ہیں امہات القتب کے حوالہ جات ہیں یعنی جس طرح میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ اس میں کسی چھوٹی کتاب کا ریفرنس نہیں ہے ایک صدی پچاس سال ڈیڑ سو سال سو سال پہلے نہیں بلکہ ابتدائی دو تین صدیان ہے اسلام کے علمی عروج کی چار صدیان جس وقت امت کا مطلب پورا کا پورا رجعان علم کی طرف تھا اور جو سند ہے جو اصل عقید ہے جس کو ہم اسلاف کا عقیدہ کہتے ہیں سب کی سب روایات ان کتب سے موجود ہیں یہاں پر کوئی کمزور بات نہیں ہے اس کے بعد بعض مقامات پر جہاں ضروری ہے وہاں حدیث کا حکم بھی درج کر دیا آپ نے جہاں محسوس فرمایا کہ یہ ایک ایسی بات ہے اس پر کوئی دوسری تیسری رائے ہو سکتی ہے یا کوئی حدیث کو کمزور کہہ سکتا ہے ضعیف کہہ سکتا ہے یا موضوع کہہ سکتا ہے تو وہاں پر اس کا حکم بھی بیان کر دیا کئی جگہوں پر جہاں پر زیادہ مضمون میں قوت لانا اپنا مقصود تھا وہاں پر رجال کا سکہ ہونا اور اگر رواعت میں سے کسی ایک کہاں کوئی کمی ہے تو وہ بالکل سرات کے ساتھ اس کے اندر بیان کر دی اس کے بعد سیدے کائنات کے ذکر پر حدیث کی روشنی میں ہمارے ہاں بہت کم مواد تھا آپ کے علمے ہیں کہ کتنے ایک مواد ہے جو سیدے کائنات پر کتابیں تو لکھی گئیں ہیں لیکن وہ عبارت کے کتابیں ہیں ہر ایک اپنا نکتے نظر محبت میں ماخوض ہیں وہ کتابیں یہ کتاب ماخوض نہیں یہ براہ راست سند ہے یہ کتاب یہ کتاب ماخوض یہ بڑی اہم بات ہے یہ کتاب ماخوض نہیں ہے کسی سے یہ براہ راست سند ہے جو آقا علیہ السلام کے فرمودات سے لی گئی ہے تو اتنے مطلب پہلوں پر حدیث کی روشنی میں جناب سیدہ کی شخصیت پر مواد کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے امام سخاوی کی سیدہ منعکب زہرہ اور بہت ساری کتب موجود ہیں لیکن اتنے پہلو اتنی ڈائیورسٹی اور پھر اس حد تک تخریج اور پھر ہر پہلو کی اتنی عادیث یہ وہاں بھی موجود نہیں ہے یہ وسط اور جامعیت وہاں بھی نہیں ہے یہ کتاب الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں شائع ہو چکی ہے اس کتاب کے دنیا کے کئی زبانوں میں دنیا کی کئی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں اور اس کتاب کے خاصہ یہ ہے کہ آخر پر اس کتاب کے آخر پر جناب سیدہ کے ساتھ اہلِ صحابہ اکرام کا دب اور احترام خاص طور پر حضرت سیدنا فاروق عاظم کا حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام باہمی تعلق محبت کو اچھے طریقے سے احادیث سے بیان کیا گیا روایات محدثین سے بیان کیا گیا تاکہ جو فتنہ پرستی ہے اس کا اور جو فتنہ پروری ہے اس کے جڑ سے کار دیا جائے یہ ادرورت البیضہ